اگر فیشن ہی کرنا ہے تو بے لذت وہ بھی نہیں ہے آپ ادھر کا فیشن اختیار کریں کل ہی دا نیوز اخبار میں ایک آرٹیکل تھا خدا جنمیہ صاحب نے دیکھا یا نہیں کوئی انجم رفیق نجم رفیق آرٹیکل کیا تھا کہ ہندو مسلمان اور مسلمانوں کے آنے سے پہلے جو یہاں اقوام تھیں آتی نہیں مدغم ہوتی نہیں ایک سوسائیٹی بنتی رہی مسلمان آگئے موسیقی ایک ہو گئی نکتہ نظر ایک ہو گیا ہمسائے ایک جوسے پہ جان دینے لگے بس گربڑ یہ ہوئی کہ جب یہ ذرا الیکشنوں کے دن آئے تو وہ الیکشن جیتنے کے لیے انہوں نے مذہبی جذبات اس میں شامل کر دیئے اور پھر یہ ذرا کچھ گربڑ ہو گئی یہ ہمارے وطن میں اخبار اس جرت کے ساتھ لکھتے ہیں اور لکھا ہے کہ نانک کے وطن سب کانٹیننٹ میں ٹیگور کے سب کانٹیننٹ میں علامہ اقبال کے سب کانٹیننٹ میں بھلا یہ تقسیم کی باتیں ہوتی ہیں گویا علامہ اقبال بھی تقسیم نہیں چاہتے تھے ٹیگور تو کیوں چاہتے نانک تو بیچارے حضرت بزرگوار زہیر الدین بابر کے ہم اثر تھے وہ تو پاکستان دے گئے ہمیں بنا کے بہت بڑا پاکستان دے گئے بنا کے ہم نے کچھ کھویا لیکن کل یہ میاں صاحب نے خدا جنہیں دیکھا یہ نہیں بہرحال میں آپ کے نوٹس میں لا رہا ہوں یہ نیوز کے کل کے پرچے میں نجم رفیق یا رفیق نجم بہرحال نجم رفیق یہ آرٹیکل تھا میں نے سلائی صاحب کو فون کیا میں نے کہا جی وہ پڑا ہے کہتے ہیں میں ابھی پڑتا ہوں مجھے فون کرتے ہیں اچھا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں ڈیڑھ سو سال پیچھے کا پھر کیس اوپن کروں میں نے کہا جناب یہی ہو رہا ہے یہ جو انٹیلیکچول ہے نا ایکچول تو خدا جنہیں کیا ہے انٹیلیکچول جو ہے نا اس کی کہاں سے تعلیم ہو رہی ہے بھائی نوجوانوں یہ آپ کا فرض ہے یہ یہ ان کو آپ پکڑیں ہم نہیں پکڑ سکتے کیونکہ وہ ہمارے ہمارے جو ہم عمر تھے نا وہ بچارے تو ٹھیک تھاک تھے اگر نہ ہوتے تو ہندو اور انگریز کی اتنی بڑی قوت سے ٹکرا کے اتنا بڑا وطن لے کے نہ دیتے جو روس سے بھی ٹکرا جائے جو امریکہ کو بھی اپنی مرضی سے بات کہے اور اپنی مرضی کی بات کہے اور اپنی مرضی کی بات سنے اور ہندوستان سے اتنا کچھ چھین لے پینسٹھ میں کیا ہوا تھا دانت کھٹے کیے تھے نا تو اکتر میں جب مشرقی اور مغربی پاکستان میں وہ آگئے لکموں کے لکمان جنہوں نے غداری کی تو پھر وہی جو میں نے کہا کہ اللہ کی عبودیت کا دم بھرتے ہیں لیکن کنارے پہ رہتے ہیں اپنی مرضی کی بات ہو تو سب ٹھیک ہے ذرا امتحان آیا پینسٹھ میں گردنیں اٹھا رہے تھے جو دہریے تھے وہ بھی یا علی یا علی نظمیں لکھ رہے تھے اور اکتر میں اپنی ہماکتوں کی وجہ سے جب نقصان اٹھایا ہاں یار اول تو قائد عظم اور ان کے ساتھیوں میں اتنی دانش ہی نہیں تھی کہ وہ میسٹ پاکستان ایس پاکستان کو ایک مرکز کے نیچے رکھتے یعنی لندن والے تو رکھ سکتے تھے ایک مرکز کے نیچے نیروبی کو بھی اور ساؤتھ افریقہ کو بھی اور پاکستان کو بھی اور عراق کو بھی اور مصر کو بھی اور ہم نہیں رکھ سکتے تھے یعنی آنن فانن ذرا امتحان آیا تو وہ دوسرا رستہ شروع ہو گیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی بگڑا کچھ نہیں ہے فقط یہ ہے کہ پراپیگنڈا پراپیگنڈا جو ہے اس سے آگاہ رہے اگر چند ماہ کے اندر اندر ہم نے جی ایچ کیو بھی بنا لیا تھا سٹیٹ بینک بھی بنا لیا تھا ٹرینے بھی چلا لی تھی جاپان کے پاس کفاس بیچنے کا بندوبست پاکستان بننے کے چند ماہ کے بعد سب کچھ کر لیا تھا اور پہلا بجٹ جو تھا وہ فاضل بجٹ تھا خسارے کا بجٹ نہیں تھا دنیا حیران رہ گئی تھی آپ باہر جا کر دیکھیں پاکستان کا کیا اتمام اور کیا احترام ہے میں ایٹی ایٹ میں بیلجیم میں جو چیئرمین تھے اکیڈمی آف لیٹرز کے ان سے ملنے گیا تو پہلے تو آپ دیکھیں یہ کتنے انلائٹن ہوں اپنی گانٹ کے بڑے پکے ہوتے ہیں مجھے کہتا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ جس نے مسلمانوں کی یلغار فرانس کی طرف آتی ہوئی روکی تھی چارلس مارٹل وہ اس علاقے کا رہنے والا تھا جو اب بیلجیم کہلاتا ہے حالانکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا میری ملاقات لیکن ساتھ ہی کہتا ہے کہ بیلجیم اور پاکستان کے تو کوئی روابط نہیں ہے یہ نہیں جانتے تھے ایک دوسرے کو لیکن آپ نے جب سے روس کی دھمکی کی بھی پرواز نہیں کی کرنا یعنی جب روس نے کہا کہ باز آ جاؤ اخوانستان میں مداخلہ سے ورنہ اڑا دیں گے اور آپ لوگوں نے موچ پھر بھی اونچی رکھی تو ہماری قوم کو احساس ہوا جو یہاں ڈرتے ہیں ہم دو جنگیں دیکھ چکے ہیں ہم تو ڈرتے ہیں لرستے ہیں روس کا نام سنتے ہم ڈرتے ہیں جرمنی کا نام سنتے ڈرتے ہیں اور آپ لوگ اکڑے ہوئے ہیں اور آٹھ سال ہو گئے ہیں اب بیلجیم کا ہر اخبار جو ہے اس کے صفحہ اول پر پاکستان کی خبر ہوتی ہے صفحہ اول پر اور نہ ہو تو صفحہ آخر پر نمائن خبر ہوتی ہے آپ لوگوں کی بہادری نے اپنا تعارف خود کرایا ہے تو جناب یہ معمولی بات نہیں تھی آپ کو یاد ہونا چاہیے یہیں ہمارے اس لاہور کے انہی حال اس قسم کے حال جنہ حال ایک بہت بڑے پرانے مسلم لیگی کہنے لگے کہ جناب ببرک کرمل کے ساتھ فوراں صلاح کر لینی چاہیے مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے ببرک کرمل کے ساتھ اور وہ ہماری بات نہیں سنتا تھا روس ہماری بات نہیں سنتا تھا وہ کہتا تھا ببرک کرمل سے بات کرو ان کے بعد بدقسمتی سے میری باریہ آگئی میں نے کہا یارو بات سنو ایک بڑا چودری مچھیل اور پگڑ والا اس کے ساتھ ایک چھوٹے چودری کی انبن ہو جائے تو وہ اسے زلیل کرنے کے لیے کہتا ہے ہاں میرے مزارے سے بات کرنا وہ اپنے موچ اور اپنے ترے کی توہین سمجھتا ہے کہ وہ میرے ساتھ وہ اگر غیرت والا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی میں ہوں چودری خواہ چھوٹا چودری ہوں مگر ہوں چودری 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 سے بات کرے گا مزارے سے بات نہیں کرے گا ہمارے زیاء الحق نے خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے ہمارا سر بہت اونچا رکھا زیاء الحق نے کہا بات کروں گا تو اس سے کروں گا برزنف سے کروں گا یا اس سے کروں گا گربا چوب سے بربک ببرک کرمل کون ہوتا ہے زیاء نے ہمارا سر اونچا رکھا ورنہ روز چاہتا تھا کہ ہم ببرک کے برابر اس کے راہ اس کے چاکر بن گئے تو یہ معمولی بات نہیں تھی ایک بہت بڑا کرائیسز تھا جسے محض قوت ایمانی سے کرائیسز کو تعلہ نہیں گیا اس کا ازالہ کر دیا گیا یہ معمولی بات نہیں تھی تو اس طرح عزیزو ہماری خامیاں بھی ٹھیک ہمارے خود غرض سیاستدان بھی اپنی ہماکتوں کی وجہ سے ہمارا دل دکھاتے ہیں ان کی دیکھا دیکھی ان کے عزیز جو ان کے گھروں میں پلتے ہیں اگر ابباجان کا جھوٹ دیکھتے ہیں تو وہ جھوٹ پہ پلتے ہیں میں یہاں ایک زنانہ کالج میں گیا اٹھنے لگا تو پرنسپل صاحبہ شکریہ دا کر چکی ایک بچی اٹھتی سارا ہمارے لیے کوئی میسج میں نے کہا بیٹا فقط اتنا تیع کر لو کہ چھوٹی بہن کے لیے بری مثال نہیں بنوں گے بس دل میں اتنی بات تیع کر لیں تو آپ بھی تیع کر لیں کہ چھوٹوں کے لیے بھانجوں کے لیے بھتیجوں کے لیے چھوٹے بھائیوں کے لیے بری مثال نہیں بنیں گے اگر اتنی سی ذمہ داری ہم قبول کر لیں تو آپ اندازہ تو کریں ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں اور کبھی نہ بھولیں کہ ہم دیوار اٹھا رہے ہیں مضبوط کر رہے ہیں اور وہ دشمن جس نے ہم جس سے ہم نے پاکستان چھینا تھا وہ نہیں بھولا ایک دن اگر آپ غافل ہو گئے وہ دوسرے دن کی مولت نہیں دے گا ہم اندرونی محاضوں پر بھی لڑ رہے ہیں بیرونی محاض پر بھی لڑ رہے ہیں اور وہ بیرونی محاض ختم نہیں ہوا اللہ میں اقبال تو بہت پہلے کہہ گئے تھے آہ لالہ این چمن آلودہ رنگ استہنوز اس چمن کا گلے لالہ آلودہ رنگ ہے تاحال سپر از دست میں انداز کے جنگ استہنوز ابھی سپر ڈھال پھینکو نہیں ابھی تو جنگ جاری ہے بابا تحریک پاکستان جاری ہے وہ پاکستان لینا ہے جس کے لیے ہم نے کوشش کی تھی پہلی کامیابی یہ تھی جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور فقط مسجد مسجد کی بات کرتے ہیں پہلی کامیابی یہ تھی کہ کروڑوں مسلمانوں کو ہندو کی غلامی سے اس تحریک نے بچا لیا اس کو کیوں بھول جاتے ہیں باقی باتیں تو ٹھیک ہیں کیا سب سے بڑی بات یہاں نہ تھی کہ اس تنی کروڑوں کی قوم کو غیروں کی غلامی سے نجات دلا دی اس تحریک نے کیا اس تحریک کا اس سے بڑا بھی آپ کو سمر چاہتے ہیں والسلام علیکم